مزہر رشادی مزہر رشادی جس کی وجہ سے ماشاءاللہ قادریہ میں بہت بڑا جمع غفیر آپ سے استفادہ ہو رہا تھا لیکن بہت ہی کم مختصر سی مدت پا کر آپ اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ایک طرف آپ شاعر بھی بڑے زبردست شاعر شاعر ایسا اپنے شعر پیش فرماتے کہ ہم بھی دیکھ کر آپ کو دنگ رہ جاتے اور آپ کو بولنے کا ایسا مالا کا ہے کہ جب بولتے رہتے تو آپ کے آنکھوں سے آنسوں بھی رہ جاتے اور ہم سب پر رخط بھی ماشاءاللہ تاری ہو جاتی اس لئے کہ اکثر اور بیشتر کئی جلسوں میں میرا اور حضرت کا ساتھ ساتھ رہتا تھا بیانوں میں اور حضرت بیان کرتے تو خود میرے آنکھوں سے اکثر اور بیشتر آنسوں نکل جاتے تھے ایک بڑا ہی رخط آمیز وہ لمحے رہتے تھے جب حضرت بیان فرماتے تھے اور ماشاءاللہ ابھی اتنا زیادہ بھی کچھ دیکھا نہیں گیا لیکن حالات ایسے ہوئے کہ ماشاءاللہ کچھ فیپڑوں میں پانی کیا بھر گیا حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ربی زلجلال حضرت کے درجات کو بلند فرمائے حضرت کی علم کو عام فرمائے اور حضرت کی جو اولاد اس وقت ہے اور ان کی اولاد میں سے حفاظ بھی ماشاءاللہ ان سے اللہ قدمات لے اور ان کی بیٹیوں کو بھی اللہ صبر جمیل عطا فرمائے اور اس سے بڑھ کر اس وقت پوری امت ماشاءاللہ ایک پر نم آنکھوں کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سب کے آنکھوں سے ایک آنسوں بھی نکل رہے ہیں اور ایک عجیب سی قیفیت تاری ہوئی ہے حضرت سے ایک عجیب سارشتہ تھا سب کا جمعہ مسید ٹرشٹ بورٹ کے ساتھ بھی حضرت کا ماشاءاللہ بہت اچھا رشتہ رہا اور بیس بائیس سال سے زیادہ ماشاءاللہ جمعہ مسید ٹرشٹ کے زیر سایا مسید خادریہ میں آپ امام بھی رہے اور قدیب بھی رہے اور بہت سارے جلسوں سے آپ ماشاءاللہ خطاب کرتے تھے یہ ایک اللہ رب زلجلال نے آپ کو الگ ملکہ الگ فن دیا تھا حضرت علمہ شاہبو سعود صاحب رحمت اللہ علی جو بڑے اللہ والے تھے انہی کی اولاد میں سے ایک آخری اولاد حضرت امیر شریعت مفتی شرف علی صاحب رحمت اللہ علی حضرت خاری انگاد اللہ صاحب رحمت اللہ علی یہ تینوں بھائی بھی بڑے زبردست پائے کے عالم تھے اور یہ بھی ماشاءاللہ پائے کے عالم تھی جو اس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں میں اس وقت پورے ملتی اسلامیہ سے کہنا چاہوں گا کہ وہ سب حضرت کے لیے عصال سواب کرتے رہے ہیں اور حضرت کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے رہے ہیں اور یہاں جو احباب آئے ہیں میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا اس وقت وبا کا موقع ہے اور ہر طرف بڑی تیزی سے وبا پھیل رہی ہے بہت سارے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں ہم جذبے میں آکے جوش میں آکے سوشل ڈیسٹنس سماجی فاصلے کو توڑ کر ہم ایک دوسرے کے اوپر پڑیں اور ایسے ہی ہم ہمارا ماسک جو پہن کر رہنا ضروری ہے اسے بھی ہم چھوڑ دیں اور سوچیں کہ چلو جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا یہ بھی مناسب نہیں ہے ہم ایک طرف اس وقت جو ہمارے اوپر پہاڑ توٹا ہے ہم اس وقت صبر کے ساتھ رہیں تو دوسری طرف ہم ان قوانین پر بھی عمل کریں کہ ہم سماجی فاصلے کو برقرار رکھتے ہوئے حضرت کا دیدار بھی کریں اور حضرت کے لئے عیسیٰ لسواب بھی کرتے رہیں اللہ رب زلجلال ہمارے ہی جو بزرگ علماء ہیں جو ہم سے رخصت ہو رہے ہیں اللہ ان کا نیم البدل عطا فرمائے ان کے اولاد میں ایسے جید علماء کو اللہ رب زلجلال پیدا فرمائے شکریہ شکریہ